دل کا دریان بہی گیا عشق عبادت تو بن گیا خود کو مجھے تو سوپ دیکھ میری ضرورت تو بن گیا بات دل کی نظروں نے کی سچ کہہ رہا تیری قسم تیرے بین اب نہ لیں گے ایک بھی دم تجھے کتنا چاہنے لگے ہم تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم تجھے کتنا چاہنے لگے ہم بات بگڑی ہے اس قدر دل ہے ٹوٹا ٹوٹے ہیں ہم تیرے بین اب نہ لیں گے ایک بھی دم تجھے کتنا چاہیں اور ہم وقت نے ہے کیا ہم پہ کیسا ستم تم بھی بے زار ہو برباد ہے ہم جانے کس راستیں مجھ کو لے جائیں گے بے دشاہ یہ میرے ڈگمگاتے قدم ساتھ دیتی پر چاہیاں اور مہرباہ ہو رہے غم تیرے بین اب نہ لیں گے ایک بھی دم تجھے کتنا چاہنے لگے ہم دوستو مہربانو قدردانو کیا ہے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں cringe content بناتا ہوں اور cringe intro بناتا ہوں don't worry میں اس سے بھی زیادہ cringe intros اور جو content ہے وہ بناتا رہوں گا تو میرے کوئی گھنٹا فرق نہیں پڑتا کوئی وہ cringe لگتا ہے کہ نہیں لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں اٹلانٹا کے اوپر اور اٹلانٹا جو ہے وہ ہم گیسپرینی کے اوپر بات کریں گے گیسپرینی کو ہم study کرنے کی کوشش کریں گے اور tactical analysis میں match کا تو نہیں اتنا کروں گا اتنا زیادہ zabi alonso کی بائر لیبرکوزن جو تھی and اٹلانٹا جو تھی گیسپرینی کی جو کہ 1963 کے بعد پہلی بار ایک major trophy جیتی ہے تقریباً آگے ساٹھ سال کے بعد تو گیسپرینی کو ہم discuss کریں گے اور ہم اٹلانٹا کو discuss کریں گے اور identity philosophy and جو managerial thinking ہے گیسپرینی کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کھلاتا کیسے اپنی team تو گیسپرینی بھائی صاحب جو ہیں ان کو ہمیشہ ایک loser بولا جاتا تھا ان کو بولا جاتا تھا کہ بھائی وہ زندگی میں کبھی کچھ جیت نہیں سکتے تیس سال سے وہ بندہ management کر رہا ہے اب وہ 66 years کا ہو گیا اور 66 years میں جا کے اس بندے نے اپنی پہلی major trophy جیتی ہے پانچ finals وہ ہارا ہے اپنے career کے اندر recently آپ کو پتا ہوگا جو Copa Italia ہوا تھا Juventus اور Atlanta کے بیچ میں وہ بھی وہ بچارہ جو ہے وہ ہار گیا تھا even though I was rooting for Atlanta because obviously یہ ایک underdog story تھی اور ابھی بھی یہ ایک one of the best underdog stories ہے football کے اندر تمہیں جیسے کہ پتا ہے کہ مجھے football کے اندر جو underdog stories ہیں وہ بہت پساند ہیں کیونکہ میں ایک football purist ہوں تو اس لیے میں جو ہونا اب Atlanta کی طرف آ رہا ہوں Atlanta جو ہے وہ ruthless ہے ٹھیک ہے in terms of press وہ man to man marking میں believe رکھتے ہیں they believe in man to man marking وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو player ہوتا ہے نا وہ زیادہ dangerous ہوتا ہے rather than the ball ball کو attack نہ کرو بلکہ player کو attack کرو کیونکہ zonal marking میں ہم دیکھتے ہیں کہ ball کو attack کیا جاتا ہے اور ایک zone کے اندر جو ہے نا passing lanes کو block کیا جاتا ہے کچھ teams جو ہیں for example Pep Guardiola کی team ہے Pep Guardiola کی team جو ہے جب ایک opposition جو ہے وہ goalkeeper جو ہوتا ہے opposition کا وہ goal kick لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس time man to man marking کرنا شروع کر دیتی تھوڑا سا آگے press کرتی ہے man to man way میں لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ وہ first third سے middle of the thirds میں ball کو opposition کی team ہے وہ progress کرتی ہے middle of the thirds میں تو آپ کیا دیکھتے ہو وہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ Pep Guardiola کی team zonal marking میں آ جاتی ہے اور وہ passing lanes کو block کرتی ہے rather than marking the man man to man marking نہیں کریں گے وہ وہ یہ کریں گے کہ وہ proper طریقے سے zonal marking کے اندر آ جائیں گے اور وہ passing lanes کو پھر block کریں گے اور وہ گدوں کی طرح نہیں بھاگیں گے یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ oriented gagging pressing نہیں کریں گے Gasparini kind of gagging pressing کرتا ہے but it's not really gagging pressing کیونکہ یہ man to man ہوتی ہے زیادہ تر but Gasparini کی جو philosophy ہے اس میں ایک چیز بہت important ہے وہ یہ ہے کہ he knows کہ transition پہ اس کو جو ہے وہ man to man marking کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور جب بھی ایک counter attack پڑے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے fullbacks کو کہتا ہے جو اپنے wingbacks ہوتے ہیں کیونکہ obviously وہ 3-5-2 کھلاتا ہے یا 3-4-3 کھلاتا ہے تو وہ اپنے wingbacks کو بولتا ہے کہ تم نے اپنا جو press کا جو run ہے جب تم press کرنے والے ہو تم نے اس کو time کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے گدوں کی طرح نہیں آگے چلے جانا time crows کو for example Liverpool کا یہ match دیکھو تو پوری central جو ہے نا zones انہوں نے block کیے ہیں پورا یہ جو تم frame دیکھو گے نا ابھی اس میں انہوں نے central zones جو ہیں Liverpool کے block کیے ہیں جب بھی Robertson کے پاس ball آتی تھی یا جو دوسرا fullback ہے Trent اس کے پاس ball آتی ہے تو تب جا کے ان کا جو zaba coaster ہے یا جو ان کا دوسرا wingback ہے وہ آگے جا کے ان کو attack کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا ان کی جو space ہے اس کو suffocate کیا جائے وہ wingbacks کو mostly بولتا ہے کہ you have to be conservative you will only press when it is required اس time آپ press کروگے آپ نے گدوں کی طرح hard time press نہیں کرنا ورنہ پیچھے کیا ہوگا flanks کے اوپر wider spaces کے اوپر gaps کھولیں گے ایک بہت ہی خوبصورت چیز تھی Atlanta اور Byer Leverkusen والے match میں اگر آپ دیکھوگے انہوں نے wider spaces کو کیا کیے وہ fill کرنے کی کوشش کی ہے wider spaces میں بندے deploy کرنے کی کوشش کی ہے ان کا for example آپ کہہ سکتے کہ ان کے جو دو midfielders تھے وہ پیچھے آ جاتے تھے وہ پیچھے آ کے drop in کرنا چلے جاتے تھے اور ان کے جو دو center backs تھے left sided center back اور right sided center back پورے wide پہ stretch ہو جاتے تھے وہ full back بن جاتے تھے right wing back اور left wing back آپ نے Isaac Hine کو دیکھا ہوگا آپ نے Jim City کو دیکھا ہوگا Isaac Hine تو خیر center لی رہتا تھا Jim City تھوڑا سا بلکل وہ wide چلا جاتا تھا پیچھے اور آپ نے obviously دیکھا ہوگا Set Kulesin آج کو آپ نے دیکھا ہوگا Jim City کو دیکھا ہوگا کہ یہ بلکل wider flanks پہ جا چکے ہیں بلکل بندے کی world class game تھی I think اس نے 12 long balls دیئے ہیں towards look man and skamaka اور وہ کافی زیادہ بار successful رہے ہیں 6-7 بار وہ successful رہے ہیں long balls میں سب سے زیادہ اس نے attempt کرنے کی کوشی کی تھی pressing اس کی بہت اچھ تھی تو یہ جو دونوں تھے پیچھے آکے drop in کرتے تھے پیچھے آکے drop in دوسرا charles ڈی کٹلیر وہ کافی زیادہ wider areas میں operate کر رہا تھا اور adam hola look man کا heat map بھی نکال کے دیکھو تو وہ کیا کرتا تھا wide سے start کرتا inside the interior areas half spaces تھے اس کے اندر وہ آتا تھا دوسرا رگیری تھا اور جو zapa kosta تھا وہ total wide spaces میں operate کر رہے اور بیچ میں آپ کسی player کو دیکھنا بھی چاہو گے تو آپ کو player نظر نہیں آئے گا خاص طور پہ آپ اس instance کے اوپر دیکھو یہ والا frame دیکھو تو یہاں پہ کوئی بھی player آپ کو central zone کے اندر نہیں نظر آرہا اٹلانٹا کوپ منرز کو دیکھو گے چار یا پانچ بندوں کی ادھر کوپ منرز بھی آپ گھسا ملے گا ادھر آپ کو the likes of look بھی ملے گا ادھر روگیری بھی آپ ملے گا کولاسنج بھی آگے بومبارڈ کر رہا left side پہ جس flank پہ بھی overload create an overload there جائے وہ left و right اور matter نہیں کرتا تو وہ 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 پہ numbers create کرتے ہیں دوسرا skamaka کا hold up play has been absolutely immaculate پاکستان میں فرید اللہ کا لوگ بولتے ہیں بہت اچھے skamaka کا hold up play was phenomenal and جو خاص طور پہ جو تیسرا goal ہوئے ایڈم اولا لکمن کا اس میں جس طرح سے ویٹ کر کے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا اب میں جو ہے رن بنا رہا 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 میرے آگے تین بندے ہیں میرے پیچھے سے بھی ایک بندہ آ رہے ہے اس کی اچھی تھی رن بنا رہے لیکن آہستہ رن بنا رہے اور اس نے پاس دیکھا پاس پیر 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 بل کر نکل جاتا ہے اور جو اپنے رن 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 خاص طور پہ اگر چارلز ڈی کے ٹلیئر ہے یا ایڈم اولا لکمان ہے اس کو ہیڈر کرے گا ٹچ ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے فائٹ کرے گا آپ اگر دیکھو تو ورٹیکل سپیس کون بنا رہا تھا اس کے اوپر چڑے لیو آپ پیچھے نہیں ہو اگر یہی میں کہوں کہ اس کاما پیچھے ہوتا تو دیفینڈر کو مار کرنے میں اتنا پرابلم نہ ہوتا اور دیفینڈر جو ہے وہ اپنی ball playing ability اس کو شو کرنے کا زیادہ time مل جاتا زیادہ space مل جاتی اور وہ آرام سے long ball پیچھے سے نکال سکتے تھے لیکن سکم آکھا نے وہ نہیں کرنے دیا پیچھے سے build up نہیں کرنے دیا بائر lever kuzan کو جو بائر lever kuzan کے جو players تھے ان کو نہیں build up کرنے دیا چاہے وہ hin cap ہو چاہے وہ Jonathan tau جو بھی ہو وہ اس کو انہیں build up نہیں کرنے دیا تو he creates space اور پھر اس space کو wider areas میں exploit کیا جاتا ہے Atlanta کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ through ball زیادہ کرتی ہے یا through the middle attack کرتی ہے یا crosses زیادہ مارتی ہے ان کو different طریقے آتے ہیں attack کرنے کے وہ different طریقوں کے ساتھ attack دوسرا 5-3-2 میں اگر آپ دیکھو گے 5-3-2 تھا اس کے اندر وہ defend کرنے کی کوشش کرتے اور وہ central channels کو block کرنے کی کوشش کرتے جیسے منچسٹر united نے against manchester city کیا تھا منچسٹر united 4-4 کر رہی 4-4 اندر wingers tuck in ہوئے ہیں جو بھی اس time پہ گرنچو ٹکن بات انہوں نے کیا بٹ 5-3-2 انہوں نے central channels کو block کیا اور passing lanes کو block کر رہے ہیں پیپ گارڈیولا بٹ man to man رہے ہیں جب بھی تم دیکھو گے کوئی cross آتا ہے اٹلانٹا کے خلاف یا کوئی cut back آتا ہے اٹلانٹا کے خلاف تو zonal marking نہیں کرتے اگر 3 center back ہے تو 3 بندوں کو mark کیا ہوگا box کے اندر 3 اگر center back ہے 3 بندوں کو mark کیا ہوگا تو یہ ہمیشہ سے Gasparini کی philosophy رہی ہے کہ جو player ہے وہ ایک زیادہ dangerous threat ہے ball اتنی dangerous threat نہیں ہے اس لئے zonal marking نہیں کرتا وہ اس کی philosophy ہے اس کا thinking ہے اس کا نظریہ ہے اس کی ideology ہے تو وہ man marking پہ جاتا ہے so he believes in man marking and then he wants to chase the ball and chase the ball down اور win it higher up the pitch high turnovers کرنے کی کوشش کرتا ہے high turnovers کے اندر وہ believe رکھتا ہے اور یہ جو اس کی philosophy ہے اس کا بہت زیادہ important principle ہے chase the ball down win it back and win it higher up the pitch ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر believe رکھتا ہے aggressive اور vertical football کھیلتی ہے atlanta aggressive and vertical football they just want to win the ball and they just want to pass it forward back pass option آپ back pass کرو کیونکہ اگر تم back pass کرو گے تو تمہارے پاس ایک نیا طریقہ ملے گا attack کو build کرنے کا ایک نیا طریقہ آئے گا تمہیں ایک نیا angle سے یا ایک نئی wing سے یا ایک نئی zone سے pitch کے اوپر تم attack بنا سکتے ہو you always have a chance pep guardiola وہ اس بات کو advocate کرتا کہ back pass کرنا چاہیے لیکن یہ بندہ کہتا کہ نئی back pass کی گنجائش نہیں آپ نے front pass کرنا اور vertical pass مار یہ تھوڑی سی weakness بھی ہے کیونکہ بہت بار passes misplace ہو جاتے ہیں اور counter attacks کھاتے بھی ہیں اور اگر man marking میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جیمز میڈیسن جیسا یا ایون فلورین ورڈز جیسا وہ آرام سے ڈربل کر جو ہے وہ نکل جائے گا اور 3 vs 4 بن سکتا ہے وہاں پہ اگنسٹ ایٹلانٹا اور 2 vs 4 بن سکتا اور یہ ایٹلانٹا کے خلاف بہت بار ہوا بھی ہے اگر آپ نے سیری آکے میچ دیکھ ہوگا کہ یہ ایٹلانٹا کی ویکنس آج بھی ہے ابھی بھی ہے تو یہ ایک ویکنس ہے جو اگر ایک اچھا ڈربلر ہے جس کے اندر تھوڑا سا بھی دماغ ہے تو وہ آرام سے نکل جائے گا مطلب between the lines آرام سے وہ پاس کر بائی پاس کر اور between the lines وہ پاس دے دے گا تو یہ ایک پرابلم بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگنس دلائکس آف بائر لیورکوزن انہوں نے فلورین ورڈز کو ہلنے نہیں دیا انہوں نے فرم پونگ کو ہلنے نہیں دیا اور کیونکہ وہ اڈلی کھلا رہے تھے اڈلی فالز نائن کھیلتا تھا اڈلی جو تھا وہ پیچھے آکے ڈراؤپ ان کرتا تھا ٹھیک ہے اب اڈلی جو ہے he's not like بونی فیس اب جیسے کہ زابی الانسو نے ایک نائجیرین سٹرائکر کو بٹھا دیا اور دوسرے نائجیرین جو بندہ تھا انہوں نے انہوں نے لے رہے he's not a target man جبکہ بونی فیس ایک target man ہے وہ play کو vertically stretch کرتا رہے تو وہ ایک problem ہے جو کھماکہ کر رہا تھا وہ اڈلی نہیں کر پا رہا تھا تو وہ ایک problem رہی ہے ان کا second best xg ہے atlanta کا from counter attack 0.11 xg بنتا counter attack سے اور counter attacks میں یہ second best پہ آتے ہیں in Syria A یعنی کہ جو italian league اس میں second best counter attack پہ آتی ہے atlanta بہت ہی destructive قسم کا ان کا counter attack ہوتا ہے اور یہ counter attacking team ہے جو کہ man mark میں believe رکھتی ہے بٹ کوئی specific قسم کا ان کا attack کرنے کا طریقہ نہیں ہے secondly I also think کہ کیونکہ انہوں نے half spaces کو block کر دیا تھا تو جب آپ نے half spaces کو block کر دیا 532 اور آپ 532 ہے وہ رجٹ ہے اور وہ اس طرح move کرتا ہے سنکرنائزیشن میں جیسے ڈیییگو سیمیونے کی اٹلیٹی کو میڈرٹ جو ہے وہ اتنا well drilled ہے تو سنٹرل پینیٹریشن کرنے کا موقع تو مل ہی نہیں رہا تھا جب بھی یہ لوگ cross مارتے تھے یا بائر لیور کوزن والے wider spaces سے اٹیک کر کے cross آتا تھا تو وہاں پہ ایک بلا ہوتی تھی جس کا نام تھا آئیزیک ہائن اور آئیزیک ہائن جیسا جو سینٹر بیک ہے آئی مین آن بیلیویبل اتنا اس نے امیزن گیم کھیلیا ایڈم مولا لکمن کی بات کھریں تو ایک زمانہ تھا پتہ یہ ہارتہ واہ ہے اپنی زندگی میں فلم میں ریجیکٹ ہوا لیسٹر میں ریجیکٹ ہوا اور آج یہ کامیاب ہو چکا ہے اور ایک کامیاب ونگر بن گیا نائجیریا کا سپرسٹار بن چکا یوروپا لیگ میں ہیٹرگ ماری ہے اس بندے نے تو یہ بھی ایک انڈر ڈرڈوک سٹوری ہے انڈویجوال لیبل پہ ایڈم اولا لکھمن کی فلم میں میں اس کو کافی زیادہ دیکھا تھا میں کافی زیادہ اس کو فولو کیا تھا بیک وہاں پہ پاکستانی ہمارے شاہد خان جو ہے وہ اونر ہے فلم کے تو ان کو میں کافی زیادہ دیکھتا ہوں تو یہ بیسک ایک طریقہ ہے ایٹلانٹا کا ایٹلانٹا کا کیا ہے جی ایگریسیف ٹھیک ہے ورٹیکل فوٹبال اس کے ساتھ کیا کرنا ہے مین مارکنگ کرنی ہے اس کے ساتھ روثلس آپ نے ہونا ہے اپنی پریس کے اندر پریس میں اگر آپ روثلس نہیں ہو اگر آپ کو پریسنگ نہیں آتی ٹھیک ہے اور آپ کی پریسنگ اورینٹیڈ نہیں ہے اور اگر آپ سنکرنیزیشن کے ساتھ پریسنگ نہیں کر سکتے آپ ایٹلانٹا میں نہیں کھل سکتے ٹھیک ہے you can not play in ایٹلانٹا لیکن ابھی بھی problem کافی زیادہ ہے یہاں پہ ہمارے گیسپرینی کا کہ اگر gaps پیچھے اوپن ہوتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے اس کو rectify کرنا کیونکہ wider رابو مانے سلا فرمینو تو میں بھاگنے بھاگنے بھڑوے پیدا کیے تھے اس میں ایک فیبینیو تھا اس میں ایک ہینڈرسن تھا اس میں جورجینیو وائنالڈم تھا اور ملنر بھی تھا وہ بھی کبھی کبھی یہاں کے کھیلتا تھا ملنر اور جورجینیو وائنالڈم اور ہینڈرسن کی مارتے تھے یہ گول اس لیے نہیں مارتے تھے کہ بھائی اگر فرنٹ 5 اٹیک کر رہے تو بھی جی ڈرٹی ورک کون کرے گا بھائی ڈرٹی ورک کس کا کام تھا I think Atlanta needs a بھڑوا in their midfield and they need a workhorse they need a tenacious player yes ابھی ان کے پاس ایڈرسن ہے لیکن ایڈرسن کے علاوہ بھی ان کو ایسے place چاہیے جو کہ پاگلوں کی طرح بھاگیں جو کہ workhorses ہوں اور جو درٹی work کریں اور spaces کو بند کریں جیسے کہ وہ double up کر رہے تھے frame ponk double up کر رہے تھے سٹین ایچ کھل رہا تھا مجھے یہ لگا کہ سٹین ایچ نے اتنی width پروائیڈ نہیں کی اور frame pog نے بھی right side پہ بائر لیور کوزن کی لئے اتنی زیادہ width پروائیڈ نہیں کی اور بہت زیادہ وہ left سائیڈ پہ بائر لیور کوزن وہاں سے اٹیک کرنے کی کوشش کری تھی اور وہاں face کو بٹھانا for me it was criminal for me it was تو یہ زابی لانسو نے غلطی کی ہے i hope وہ اسے سکھے گا but kudos to گیسپرینی اس نے ہمت نہیں ہاری اس کا experience ہے 30 سال کا experience اس کا کام آیا and finally the underdog has got a Hollywood story has got a Hollywood tale یہ make no mistake یہ underdog story and many congratulations to Atlanta اور گیسپرینی کو پڑھ کے بہت مزا آیا گیسپرینی کو سمجھنے میں بہت مزا آیا اور گیسپرینی ایک چیز میں believe کرتا ہے کہ ہم تمہیں اتنا زیادہ suffocate کر دیں گے space کو اتنا زیادہ میں suffocate کر دوں گا opposition کے لئے کہ ان کو adapt کرنا پڑے گا اس طرز کی football پہ جو pattern ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھیلیں تو یہ actual philosophy ہے actual football mantra ہے Atlanta کا وہ اس میں believe کرتا ہے تو یہ ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند رہیے تو please do like please do share please do subscribe i'll see you soon in another video hasta la vista